جی دوستوں ویلکم تو می چینل جس کا نام ہے چائے پی اور سی کو اور آج کے بیک گراؤنڈ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک مووی بڑی مشہور تھی بہت پرانی مووی امیتاب کی شہنشاہ اور اس کا ایک بڑا مشہور ڈائلوگ تھا اس کا ایک ماؤس پیٹ کسی نے بنایا ہے تو آپ پڑ سکتے ہیں اس میں ہے رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں نام ہے شہنشاہ تو لنک یہ ہے کہ نام کی بات ہو رہی ہے آج ہم بات کریں گے define names کی کہ excel میں نام کس طرح define ہوتا ہے اور اس کے short cuts کی ہیں اور کس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں جی دوستوں آج چلتے ہیں آج کی example کی طرف اور یہاں پہ ہم ذرا define names کے کچھ advanced options کی بات کریں گے define name کی ایک basic example بھی میں نے دیوئی ہے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جس کا نام name box اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اس کو define کس طرح کیا جاتا ہے short cuts میں تو اس کی ویڈیو کی description میں میں link ڈال دوں گا اور ویڈیو کے end پہ بھی short cut ڈال دوں گا لیکن آج ہم کچھ advanced options کی بات کریں گے تو advanced option یہ ہے کہ اگر آپ کا اس بہت لمبی list ہے for example یہاں پہ میں نے تین نام لکھے ہوئے لیکن let's say آپ کے پاس سو نام ہیں یا دو سو نام ہیں اور ہم ان ساروں کو ایک ساتھ define کرنا چاہتے ہیں تو کچھ short cuts available excel کے اندر آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے foreign exchange rates لیے ہوئے ہیں اور US dollar کے against foreign exchange rate یہ ہوئے ہیں کہ ایک US dollar کے against Indian rupees جہاں وہ آپ کو 76 ملتے ہیں پاکستانی rupees 160 یا بنگلہ دیشی ٹاکہ 85 تو ان کو ہم define کریں گے ابھی میں B2 پہ اگر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ name box کے اندر کوئی specific نام نہیں ہے normal address آ رہا ہے B2 اسی طرح B3 پہ click کروں گا تو B3 آ رہا ہے لیکن اب ہمیں ایک short cut use کرتے ہوئے ان تینوں cells کا نام define کریں گے آئیے دیکھتے ہیں تو میں نے اس range کو select کیا A2 سے لے کے B4 تک اور اس کے بعد formulas کے اندر آپ کو ایک option نظر آتا ہے create from selection تو formulas tab کے اندر ایک پورا section ہے جس کا نام ہے define names اور اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا create from selection جب میں create from selection دباؤں گا تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس selection کے اندر نام ہیں کدر تو فیلحال نام جو ہیں وہ left column کے اندر ہیں fx inr, fx pkr, fx bdd تو میں left column ہی کو select رہنے دوں گا اور click ok کروں گا اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جب میں B2 پہ click کروں گا تو نام already apply ہو چکا ہے fx underscore inr اور اسی طرح B3 پہ click کروں گا تو fx underscore pkr تو یہ ایک بہت تیز طریقہ ہے نام define کرنے کا اگر آپ نے پہلے سے کہیں پہ نام لکھے ہوئے ہوں تو آپ apply کر سکتے ہیں اس طریقے سے کچھ اور باتیں بتاتا چلوں نام define کرنے میں کچھ limitations ہوتی ہیں آپ space نہیں رکھ سکتے for example fx space inr ہوتا تو میں نام نہیں define کر سکتا تھا لیکن underscore جو ہے وہ صحیح ہے اور اسی طرح آپ special characters نہیں استعمال کر سکتے یعنی آپ question mark exclamation mark add the rate اس طرح کے special characters آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں نام کے اندر اور ایک آخری limitation یہ ہے کہ آپ existing addresses کو نہیں use کر سکتے یعنی آپ کسی cell کو A1 یا B2 نام نہیں دے سکتے کیونکہ یہ addresses پہلے سے define excel کے اندر تو اب جو ہم نے اس کو نام دے دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو use کی طرح کرتے ہیں تو for example میرے پاس let's say 300 US dollars ہیں اور مجھے معلوم کرنا ہے کہ 300 US dollars ہیں وہ Indian rupees کتنے بنتے ہیں تو میں simply اس کو D3 D3 میں 300 dollars ہیں let's say میں اس پہ dollar کا sign بھی لگا دیتا ہوں تو 300 dollars کے اگر مجھے Indian rupees بنانے ہو تو میں اس کو use کر سکتا ہوں formula کے اندر اور مجھے rate یاد رکھنی کی ضرورت نہیں ہے میں simply FX click کروں گا اور FX click کرنے سے جتنے بھی نام define ہوں گے اس workbook کے اندر یا اس worksheet کے اندر جو FX سے شروع ہو رہے ہیں وہ آ جائیں گے تو for example FX INR جو ہے وہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کا answer جو ہے وہ 22,000 ہے 300 dollars کے قریبا 22,890 Indian rupees بنیں گے اور اسی طریقے سے مجھے اگر یہ PKR میں کرنا ہو تو میں اس کو select کر کے FX underscore PKR select کر لوں گا تو پھر مجھے یہ PKR کی value آ جائے گی جو کہ قریبا 48,000 بنتی ہے تو یہ ایک طریقہ تھا نام define کرنے کا ایک اور میں آپ کو shortcut بتاتا ہوں let's say اگر یہ list vertical نہیں ہوتی اس کو میں transpose کرتا ہوں تو فیلحال میں paste special میں جا کے transpose کرتا ہوں transpose سے جو ہے وہ list کو آپ flip کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کو flip کر دیا اس کی مزید میں نے کچھ examples دی ہیں آپ اگر دیکھنا اس کی بھی ویڈیو میں description میں ڈال دوں گا اور اب یہ list جو ہے وہ flip ہو گئی اور headings جو ہمارے top پہ چلی گئی ہیں تو اگر یہ بھی option ہو تو آپ دوبارہ formulas میں جا کے create from selection دبا سکتے ہیں اور اس دفعہ top row select کرنا ہوگا کیونکہ سارے نام جو ہے وہ top row کے اندر ہیں تو میں okay ابھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ نام پہلے سے define ہو چکے ہیں لیکن بس آپ کو میں دکھا رہا چاہا تھا کہ نام جو ہے وہ left column سے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں top row سے بھی یا even right یا bottom سے بھی اٹھا سکتے ہیں اور یہ طریقہ ہے اس کو shortcut طریقے سے اس کو define کرنے کا آپ نام کو edit بھی کر سکتے ہیں for example میں اگر formulas میں جاؤں name manager میں تو یہاں پہ سارے نام جو ہے وہ define ہے اور ان کو میں filter بھی کر سکتا ہوں کہ وہ نام جو ہے وہ پوری کی پوری worksheet پہ available ہے یا پھر وہ نام جو ہے وہ صرف صرف اس worksheet پہ available ہے یا پھر پوری workbook میں available ہے تو آپ اس طریقے سے filter بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی file کے اندر کتنے نام define ہوئے ہوئے ہیں اور end میں ایک بات بتاتے چلوں کہ اگر آپ financial modeling کر رہے ہیں تو یہ بہت important ہے کہ چیزوں کو document کیا جائے تو اگر آپ define names use کرتے ہیں اور خاص طور پر financial modeling میں اگر آپ define names use کرتے ہیں تو ایک طریقہ اس میں available ہے جو ہے name formulas کے اندر use in formula اور یہاں پہ ایک option ہے paste names اور میں paste list کروں گا تو ہوگا یہ کہ جتنے بھی نام defined ہے اس کی list بن جائے گی اور وہ لکھا ہوا ہوگا کہ وہ نام کون سے cell میں موجود ہے for example fx bdt جو ہے وہ define names کے اندر cell number b4 کا نام ہے fx inr جو ہے وہ b2 کا نام ہے اور so on and so forth تو یہ بھی ایک اچھا option موجود ہے excel کے اندر اگر آپ define names کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ formulas اور use in formula اور paste list sorry paste names کے ذریعے paste list دبا کے اس کی list کو create کر سکتے ہیں تو یہ آج کا چھوٹا سا lesson امید آپ کو پسند آیا ہو چینل کو ضرور subscribe کریں چینل آئیکن پر کلک کر کے اور مزید آپ کو کچھ topics cover کرانے ہو تو مجھے comments میں بتائیں میری کوشش ہوگی کہ جلد جلد cover کروں ملتے ہیں لیسن میں شکریہ